سارا نشات کا تعلق افغانستان کے صوبہ پنچ شیر سے ہے اگست دوہزار اکیس میں جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا تب وہ باروی جماعت کی طالبہ تھی طالبان کے زیر حکومت افغانستان کے حالات دیکھ کر ان کے خاندان نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا تعلیم بھی نہیں تھی اور یہ جاب بھی پابندی تھی اور لرائی بھی تھی اس لیے ہم نے ادھر آیا اٹھارہ سالہ سارا کپڑوں کی سلائی کر کے اپنے خاندان کا ہاتھ بٹانے کی کوشش کر رہی ہیں تاہم اردو زبان کا نہ آنا گھاکوں سے باتشیت میں رکاوڑ بنتا تھا اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے انہوں نے افغان ریفیوجیز ایڈوکیشنل سنٹر میں داخلہ لیا اسکل ہم کو بہت ہیلپ کیا ہم کو یہ اردو نہیں آتی تھی ہم نے ادھر جو یہ اسکل ہے ہم بہت خوش ہو گئی کہ ہم کو اردو صحیح ہوگی پھر ادھر ہم نے سکھایا اردو سکھایا پھر ہماری لینگویج بھی صحیح ہوگی اور پرابلم کم ہو گئی ہم بھی کام بھی کر سکتی ہے ابھی اور لوگ کی ساتھ بات بھی کر سکتی ہے اس اسکل میں چار سو بچے زیر تعلیم ہیں جہاں وہ اردو اور انگریزی زبانوں کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر اور دیگر علوم بھی سیکھ رہے ہیں ایک ہی جگہ رہتے ہوئے مجھے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑا جیسے کہ ذہنی کوفت اور ڈپریشن میں باہر نہیں جا سکتی تھی یہاں آ کر مجھے ایک اچھا موقع مل گیا ہے کہ میں اپنی انگریزی کو مزید بہتر بنا سکوں میں کام کر سکوں اور ڈپریشن جیسے مسائل سے مکمل چھٹکارہ حاصل کر سکوں میں یہاں کمپیوٹر سیکھنے آتی ہوں مجھے کمپیوٹر سیکھنے کا بہت شوق تھا مستقبل میں میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایک اچھی اور قابل ایکاؤنٹ پنوں اس اسکول کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں عمر کی کوئی قید نہیں ہے یہاں شورٹ کورسز کرائی جاتے ہیں مہانہ فیز ایک ہزار روپے مقرر ہے اسکول انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایک سال کے دوران یہاں آنے والے بڑی تعداد میں طلبانے اپنے لیے بائزت روزگار کے وسیلے بنائے ہیں میں ادھر سارے افغان پیوپل دیکھا کرے کہ پریشان ہے تینشان زیادہ ہے تعلیم نہیں ہے میں ادھر اکادمی کولا کرے ادھر تعلیم کرے لنگویج تعلیم کرے خود روزگار ٹھیک کرے ادھر فیوچر ٹھیک ہو گیا افغان ریفیجیز ایڈوکیشنل سینٹر کے منیجر عبدالغفار ابراہیم کا کہنا ہے کہ راولپندی میں افغان شہریوں کی مشکلات دیکھ کر انہوں نے روان سال فروری میں اس سینٹر کی بنیاد رکھی اگرچہ اس سینٹر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کیونکہ اسے کھولنے کے لیے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں لی ہے تاہم وہ چاہتے ہیں کہ ایسے سینٹر دوسرے شہروں میں بھی ہوں جن سے افغان تارکین وطن کی مدد ہو سکے ادھر سارا نشات کا کہنا ہے کہ حالات اور مال مشکلات کو مندنظر رکھتے ہوئے وہ عارضی طور پر درجی کا کام تو کر رہی ہیں لیکن یہ ان کی منزل ہرگز نہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی تعلیم مکمل کر کے اپنے ملک کے حالات میں تبدیلی کے لیے کچھ کر سکیں نظر الاسلام ویس اف امریکہ راول پینڈی